پاک میرے جو میاں ہیں یا میرے جو ہزبنڈ ہیں یا میرے شوہر ہیں ان کے دل میں محبت عطا فرما دے کن ہو جا یا اللہ پاک میرے شوہر کے دل میں محبت عطا فرما دے اور وہ بی بی ایسے کہے اور تصور میں اپنے شوہر کا دماغ میں رکھے تصور بنائے رکھے اور پھر فورا کہے فایا کن ہو گیا یقین مانے کہ بس یہ لفظ کافی ہے آپ فرض کریں آپ تصور میں گئے رہے ہیں اب آپ حقیقت میں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ہزبنڈ جو ان سے ہیں آپ کے سامنے ہو یا کسی بی بی کے شوہر نراز ہو تو وہ کیا کہیں وہ سامنے بیٹھے ہو تو بس دل میں دعا کرے کن دیکھی انہیں پھر کہ فایا کن الحمدلی اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تین دن کے اندر اندر یہ تین دن کا وظیفہ ہے ان کو تصور ملا کے پڑے اور روزانہ اگر وہ یقین مانے ایک دفعہ بھی پڑتی ہیں یہ الحمدلی اللہ بہت محبت قائم ہوتی ہے بہت زاحت قائم ہوتی ہے تو اس سے لا جواب وظیفہ اور میرے نصیب کوئی بھی نہیں ہے اللہ الحمدلی اللہ قرآن پاک کے دل کی آیت ہے اور اس کو ضرور ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں اگر کوئی آپ کا اپنا پیارہ کوئی ناراض ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے جا چکا ہے آپ سے تو آپ لازمانی یہ وظیفہ کریں کسی کے والد ناراض ہیں کسی کی والدہ ناراض ہیں کسی کا بھائی ناراض ہے کسی کی بہن ناراض ہے کسی کا شوہر ناراض ہے کسی کی بیوی ناراض ہے کسی کا کوئی بیٹا ناراض ہے کسی کی کوئی بیٹی ناراض ہے تو ضرور کریں لیکن ایک بات جاتے ہوئے ضرور کہوں گی اپنوں کو ناراض نہ کیا کریں اپنے ہی تو ہیں جو آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کبھی بھی لفظ سخت ایسے نہ بولیں جس کے بعد آپ کو موقع ہی نہ ملے ان سے معافی مانگنے کا خدا نہ خاصا آپ کوئی ایسا الفاظ بول دیتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ پشتاتے رہیں گے ساری زندگی اپنوں سے کبھی بھی سخت الفاظ نہیں بولیں آج کل کی اولادیں اتنے دل سخت ان کے ہو گئے ہیں ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہیں آج کل میاں بیوی کے اندر پیار محبت بیوی ہے تو میاں کے ساتھ مطلب کہ بے یقینی اختیار کر چکی ہے اور اگر مرد ہے تو بیوی کے ساتھ بے یقینی اختیار کر چکا ہے چھٹی چھٹی باتوں کو آپ اگنور کیا کریں اور آپس میں اپنا محبت اور اپنے آپس کا تعلق کو مضبوط رکھیں جتنا مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اتنا ہی کمزور رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے سب سے پہلے دنیا میں مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہی اترا تھا ٹھیک ہے تو یہی رشتہ جو سب سے مضبوط بھی ہے اور سب سے کمزور بھی ہے اگر آپ کو کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے اگر آپ سے لڑتا ہے جھگڑتا ہے آپ اس وقت چپ کر جائے کر اس کے بعد وہ خموش ہو جائے کرے گا آپ خود دیکھئے گا جب آپ کوئی بول رہا ہو تو آپ ماضرت کے ساتھ میرے گلے میں وہ تکلیف ہو ہے تو آپ میرے لئے بھی دعا کیا کریں تو اگر کوئی آپ کا بھائی کوئی بہن ناراض ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو اچھے الفاظ کو ہو تھوڑا سب وہ غصہ کرتا بھی اس کے لئے برا نہیں سوچو تو وہ دیکھئے گا اس کے بعد فوراں آپ سے آگے معافی مانگ لے گا یہ چھوٹی چھوٹی جنسی آپ طریقے اختیار کریں محبت اختیار کریں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہونے والا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنی اس پہن کے لئے بھی دعا کیا کریں اور اللہ پاک سب کو صحت اور جو ہے عطا فرمائے اور ہر بیماری سے دور رکھے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحوان الرحیم میری بیانی بہنور بھائی ومیر